ایک گاؤں میں شامو نام کا آدمی اپنی پتنی اور اپنے بیٹے کے ساتھ رہتا تھا شامو ایک قریب آدمی تھا میں سموسے بیچ کر اپنے پریبار کا گزارہ کرتا تھا شامو صبح صبح ہی سموسے بیچنے کے لیے نکل جاتا تھا اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ ہاتھ بڑھانے کے لیے چلا جاتا تھا شامو بہت ہی اچھے اور سوادیسٹے سموسے بناتا تھا گاؤں کے سب ہی لوگ اس سے سموسے لیا کرتے تھے اس کے سموسوں کی چچا گاؤں کے باہر بھی ہونے لگی اور سب ہی اس سے سموسے لینے آ جاتے تھے اسی گاؤں میں ایک اور سموسے والا رہتا تھا اس کا نام دنیا تھا اب گاؤں کے لوگ دنیا کے پاس سموسے لینے کم ہی جاتے تھے دنیا اب شامو کے ساتھ جلنے لگا دنیا بندی بند سوچتا ہے ایسا ہی چلتا رہا تو میری دکان بند ہو جائے گی مجھے کچھ نہ کچھ کر کے اس کی دکان بند کرنی ہی پڑے گی اور پھر دنیا چپکے سے شامو کے سموسوں میں مرچی ملا دیتا ہے اور جب شامو کھاڑا کھا کر پاپس آتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے سموسوں میں مرچی ہی مرچی ہوتی ہے شامو پھر سے سموسوں کو تیل میں اُبا لیتا ہے جس سے مرچی تھوڑی کم ہو جاتی ہے اور پھر پھر گراہکوں کو بلانے لگتا ہے مفت کا نام سن کر سبھی اس کے پاس سموسے کھاڑے آ جاتے ہیں دنیا شامو کو نقصان پچانا چاہتا تھا پر اس سے شامو کا ہی فائدہ ہو گیا دنیا اپنے آپ پر بہت شرمیدہ ہوتا ہے تو اس کہانی سے ہمیں یہ شکشہ ملتی ہے جیسی کرنی بیسی برنی موسیقی